اب آپ کو بتائیں کہ سیشن عدالت میں 25 مائی کو لانگ مارچ میں لڑائی جھگڑا اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس سیشن عدالت میں پی ٹی آئی کے نو ایم پی اے کے عبوری زمانت کنفرم کرنے کا حکم عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے عبوری زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی پولیس نے تفتیش میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بے گناہ قرار دیا ہے وکیل کی چانم سے کہا گیا کہ رہنما مراد راس میاں محمود رشید میاں اسلم اقبال کی عبوری زمانتیں کنفرم کر دی گئی ہیں عدالت نے شیخ امتیاز محمود مسرہ جمشید حماد اثر سمیت دیگر کی بھی عبوری زمانتیں کنفرم کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج سائمہ قریشی نے زمانتوں پر سمات کی ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں خبر ہے لاہور سے کہ سیشن عدالت میں پچیس مائی کو لانگ مارچ میں لڑائی جھگڑا اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس ہے سیشن عدالت نے پی ٹی آئے کے نو ایم پی اے کی عبوری زمانت کنفرم کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی عبوری زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی پولیس نے تفتیش میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بے گناہ قرار دیا ہے راہنما مراد راست میاں محمود رشید میاں اسلم اقبال کے عبوری زمانتیں کنفرم کر دی گئیں جبکہ عدالت نے شیخ انتیاز محمود مسار جمشید حماد ازھر سمیت دیگر کی بھی عبوری زمانتیں کنفرم کر دی ہیں ایڈیشنل سیشن جج نے سائمہ قریشی نے زمانتوں پر سمات کی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ سیشن عدالت میں پچیس مائی کو لانگ مارچ میں لڑائی جھگڑا اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس ہے کی بنیاد پر نمٹا دی پولیس نے تفتیش میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بے گناہ قرار دیا ہے وکیل کی جانب سے کہا گیا راہنما مراد راست میاں محمود رشید میاں اسلم اقبال کے عبوری زمانتیں کنفرم کر دی گئیں جبکہ عدالت نے شیخ انتیاز محمود مسار جمشید حماد ازھر سمیت دیگر کی بھی عبوری زمانتیں کنفرم کر دی ہیں ایڈیشنل سیشن جج سائمہ قریشی نے زمانتوں پر سمات کی ہے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سیشن عدالت نے پچھس مائی کو لاغ مارچ میں لڑائی جھگڑا اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس ہے یہ اور سیشن عدالت میں پی ٹی آئی کے نو ایم پی اے کے عبوری زمانت کنفرم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے